آپ کو پتہ یہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں سیدنا عسامہ ابن زید سے متعلق ایک جنگ کے دوران کافر سے مڈ بھیڑ کے دوران جب وہ کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا لیکن انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا بعد میں قلق تھا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اس طرح لڑائی ہوئی وہ میری تلوار کے نیچے آیا کلمہ پڑھ دیا پھر بھی میں نے اسے قتل کر دیا تو نبی علیہ السلام فرمایا تو نے اسے کیوں قتل کیا کہ یا رسول اللہ اس نے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا تھا ڈر کی وجہ سے اندروں وہ کافر تھی ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک بھی ہو ہم بھی یہی ججمنٹ کرتے لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا تو صاحبہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ کہ اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں تو ہم تو اولیاء کے امام ہیں جی میں نے دل چیر لیا تھا اور جو کہہ رہا تھا اس کو بھی پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہیں دل چیر سکتا صرف نبی کو وہی کی تائید حاصل ہوتی ہے پھر آپ نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاب مقدمہ قائم کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا نبی الاسلام یہ الفاظ ریپیٹ کرتے رہے سیدنا اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوتا کم از کم میرا یہ گناہ تو دل جاتا ہوئے ہوئے اسامہ ابن زید اہم منہ نہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے تو دوسرے طرف اسامہ ابن زید کو حضور کے بچوں کی مانت پوتا حضور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے بڑے صحابہ غصے کی حالت میں نبی الاسلام کو اپروچ نہیں کرتے تھے تو اسامہ ابن زید سے سفارش کرواتے تھے وہ جب بخاری بسر میں حدیث ہے جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا اور نبی الاسلام کو سفارش کی گئی وہ ابھی اسامہ کے ذریعے کی گئی تھی لیکن حضور نے ادھر بھی لیاز نہیں کیا تم لوگ مجھے سفارشیں کرواتے ہو اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگ اس لیے تباہ و برباد ہوئے ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قانون ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے الگ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا مجھے اپروچ کرتے ہو تم یہ ہیں اسامہ ابن زید